ہم اپنے نیتاؤں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کا کارے کریں اس طرح کا جس سے ایک ایک ایکسپیکٹ ہوں اور سماج کو یوہ پیڑی کو ایک دشاں ملے لوگ ان کے مارک پر شل کر سکھ شینڈ کی آب و ہوا میں جی پائیں لیکن ہمارے نیتا اس طرح کی ایکسپیکٹ کرنے میں ان کی کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے ان کی ایکزیمپلز وہ جو سیٹ کرتے ہیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ایک نیشنل کانفرنس کا کارے کرتا اور وڑربانی کا سرپنچ جو ہے وہ اور اس کے دو ساتھیوں کو پولیس نے وڑگام پولیس نے گرفتار کیا ہے نشیلی دباؤں کے ساتھ نشیلی دبائیں تھی لگوک 350 ٹیبلٹ تھی ان کے پاس جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بینڈ تھی اور یہ لوگ لے کر جا رہے کیونکہ نیتاوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں ان کی اپروچ بھی ہوتی ہے کافی پاورفل یہ لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ تر ان کی گاڑیاں کو چیک نہیں کرتا ہے تو مسیوز آب پاور تو ہمارے سماج کے کئی ایسے لوگ ہیں جو مسیوز آب پاور کرتے ہیں تو ہمارے نیتا اس میں کہاں پیچھے ہیں تو یہ لوگ بھی اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں اور شاید سرپنچ صاحب نے یہ سوچا تھا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا نشیلی دوائیاں ساتھ لے کر چلا جاؤں گا مجھے شاید ہی کوئی پکڑے گا لیکن اس بار پکڑا گیا تو اس سے پہلے بھی نا جانے کتنی بار یہ گھٹنائیں ہوئی ہیں اور اس نے اس طرح کے کارے کیے ہیں کیونکہ ایسے تو کسی میں جوش نہیں آتا ہے اگر اس میں ڈر کھوف نہیں ہوگا تو وہ تو دلدل سے یہ کارے کرے گا اور پہلے شاید نہیں پکڑا گیا ہوگا لیکن اس بار پکڑا گیا ہے ایک سرپنچ اور اس کے ساتھ دو اور ساتھی وستار سے خبر میں آپ کو بتاؤں گا جو جانکاری ہمارے پاس ہے پولیس نے بڑگام جلہ کے دادیانہ ایک علاقہ ہے وہاں پر کل شام کو کل شام کو پولیس نے تین لوگوں کو نشیلی دوائیوں کے ساتھ پکڑا اور گرفتار کیے گئے جو تینوں لوگ تھے ان کے پاسے پرتیبندی جو نشیلی دوائیں تھے اس میں تین سو پچاس ٹیبلٹس اور ہیروین ہیروین جیسے پدارت بھی ملے ہیں ہراست میں لیے گئے تینوں جو لوگ ہیں جب ان سے پوشتاش کی گئی تو پولیس کو پتا چلا کہ ان میں سے ایک نیشنل کانفرنس کا ورشت کارے کرتا ہے کوئی ابھی جوائن نہیں ہوا ہے پرانا ایک کارے کرتا ہے اور وہ وڑربانی بڑگام کا سرپنچ بھی ہے یہ بھی ایسی حرکتیں کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کی پہچان جو ہے نام ہم آپ کو بتائیں جو پہچان اس کی بتائی جاری ہے سوجہ آباس سوجہ آباس کے نام پر اس کی پہچان ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جن دو انہے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں شاہد علی راتر اور برکت علی ہیں پولیس نے پولیس ملی جانکاری کے مطابق مد کشمیر میں بڑگام جلے میں دادیانہ علاقے میں پرتبندت پدارتوں کے ساتھ گرفتار کیے گئے یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ جا رہے تھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں نیشنل کانفرنس کے سرپنچ صاحب بھی تھے وہ بھی اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور عید اول فطر کے دن دادیانہ میں ناکہ چیکنگ کے دوران انسپیکٹر محبوب ہے وہاں پر ان کے نیترتب میں بڑگام کی ایک پولیس پارٹی دورہ تین لوگوں کو چیکنگ کے دوران روکا تو وہاں کی تلاشی لینے کے بعد پتا چلا کہ اس میں کچھ نشیلی دوائیاں ہیں انہوں نے اسے اپنے قبضے میں لیا جس میں ہیروین بھی بتا جاتا ہے کہ ہیروین بھی ہے ہیروین بھی تھی اور تینوں کے تینوں لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے سرپنچ ہمارے نیتا کچھ نیتا تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں آج پردھان منطری موڈی کی سرحانہ پورا وشو کر رہا ہے گرہ منطری کی سرحانہ ہو رہی ہے یوگی جی کی سرحانہ ہو رہی ہے لیکن ہمارے جمہو کشمیر کے جو لیڈر ہیں یہ کب بدلیں گے ان کی مانسکتہ کب بدلے گی اوپر سے اتنا بڑا تیوہار عید اور یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی کرتے ہوں گے دھارہ تین سو ستر سے پہلے تو آپ پوچھیں ہی مت کی لوگ کیا کیا کرتے ہوں گے لیکن اب کچھ حد تک روک لگی ہے ان لوگوں پر اور یہ جو گرفتاری ہوئی ہے پہلے تو پولیس کو جانکاری نہیں تھی کہ یہ نیشن کانفرنس کا سپانچ صاحب ہیں جن کو انہوں نے حراست میں لیا ہے انہیں نہیں پتا تھا لیکن جب پوچھتاش ہوئی تو تب پتا چلا اور اسی طرح کے کارے اگر پولیس کرے بڑی مچھلیوں کو ہاتھ ڈالے تو ہمارے سماج میں کیوں صدار نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انہی نیتاؤں کی شے کے اوپر آگے جو ان کے کارے کرتا ہوتے ہیں وہ بھی پھر دھاندری باجی کرتے ہیں وہ بھی گونڈا گردی کرتے ہیں اور اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ پورے سماج کو بھوکتنا پڑتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں ہونے نہیں چاہیے لیکن اس خبر کے اوپر آپ ہمیں پرتکریہ ضرور رکھیں اور دیکھتے نہیں مجھے اور میرے سہی ہوگی امیر ڈوگرہ کو دے اعزاز ہوں نمشکرہ